ہیلو دوستو پرائیم ایک شنر میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم اس گیس گی جو کو ریپیر کرنے والے ہیں اس میں پرولم کیا ہے کس طریقے سے یہ ریپیر ہوتا ہے کیسے ایڈنٹیفائی کریں کہ اس میں کیا پرولم ہے تو چلیے دوستو ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو میں کہنا چاہتے ہیں اور آپ کے ویڈیو سمجھ آئے آپ کے لئے اگر ویڈیو ہے یہ تو آپ اس کو لائک اور ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل ب اگر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کے کام کی یہاں پر جانکاری آپ کو ملتی ہے تو چینر کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تو چلیے دوستو کر دیں ویڈیو شروع تو یہاں پہ جو دکت آ رہی ہے دوستو یہاں پہ آپ کی جو اس کے اندر ریلے ہوتی ہے جو گیس والی ریلے ہوتی ہے وہ اوپریٹ ہو رہی ہے لیکن باقی جو اس کے لائٹر وغیرہ ہیں جو ہمارا پروسیس ہوتا ہے اس کو اون کرنے کا جو کی ہمارا گیس جو چلتا ہے ہمارا جو آگ جلتی ہے تو وہ ہم ہمارا یہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو ہم ریپیئر کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ چپ سینسر ہوتا ہے اس کو ہم سینسر بھی کہہ سکتے یا جو بھی آپ کہنا چاہو وہ کہہ سکتے ہیں آپ اور یہاں پہ جو ہے اس میں ایک سیل ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کے جو ہے ایک سال پرانا آپ کا گیزر ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ سیل جرود چینج کرلیں یا پھر ان کو چیک کرلیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیلوں کی ہی خالی پروبئی ہو تو سب سے پہلے آپ سیل ڈ ڈال کے دیکھیں گے تو یہاں پر اس کے بعد یہاں پر آپ تین ڈی animomes کا ہوتا ہے ایک سیل جو ہے ڈیڑھ بولٹ کا ہوتا ہے تو دو سیلوں کا کرنٹ جو آئے گا ہمارا وہ ہمارا تین بولٹ آئے گا تو یہاں پہ اور یہاں پہ آپ بولٹ اس چیک کریں گے یہاں پہ ہمیں نئے سیل ڈالنے کے بعد یہاں پہ مائنس پلس ہے یہاں پہ میں نے اندر سے ٹانکہ لگا ہوا ہے کوئی دکت کی وجہ سے تو یہاں پہ لگانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو تین بولٹ ہمارے ڈی سی آرہے ہیں آپ نےڈی کسی پہ ہوا ہے اور یہاں پہ ہمارے تین بولٹ ڈی سی ہمارے یہاں پہ آرہے ہیں مطلب کہ کرنٹ جو ہے ہمارا اس سرکیٹ کے اندر جا رہا ہے اب یہاں پہ ہم آگے کا process چالوں کرتے ہیں جو ہمارا سینسر والا point ہے اس کو ہم یہاں سے اس طریقے سے اس point کو ہم یہاں سے ہٹائیں گے اور ہٹانے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کو بھی یہاں سے ہٹائیں گے جو ہمارے دو وائر جو ہمارے سرکیٹ sources میں سے آرہی ہیں یہ آپ دکھیں گے سارے button بغیرہ سب کچھ آپ کے ہٹ چکے ہیں اب یہواری جو وائر ہے ان کو ہم آپس میں touch کر کے دیکھیں گے اور جیسے ہم اس کو touch کریں گے کچھ يہاں پر activity ہوگی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو اس میں سے coil میں سے ایک آواز sound سنائی دے گی آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں آپ یہ آپ کو sound آپ کو سنائی دے رہی ہے یہ دیکھیں تو یہاں تک کے ہمارا جو کوائل جو ہے ہماری یہاں پہ operate ہو رہی ہے گیس ہمارا اندر چلا جائے گا لیکن کیا ہے میں یہاں سے دوبارہ سے کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھو گے تو لائٹر جو ہے ہمارے نہیں جل رہی لائٹروں سے کوئی بھی ہمارے یہاں پہ ساؤنڈ بغیرہ نہیں آ رہی ہے کام نہیں کر رہے تو ایسی استطیق میں کبھی بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ وہاں پہ بولٹس چیک کریں گے سیل میں سیل نہیں ڈالیں یا آپ کے بولٹس اگر نہیں آ رہے وہاں پہ تین بولٹس اگر نہیں آ رہے تو آپ یہاں پہ سیل چینج کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے اگر یہاں پہ دونوں کو آپ ٹچ کر کے یہاں پہ لائٹر وغیرہ اور آپ کی کوائل جو ہے operate ہوتی ہے تو آپ کا یہ جو سینسر یہ آپ کا خراب ہے اور یہاں سے آپ نے direct یہاں پہ ہم نے چیک کر لیا ہے تو یہاں سے جو ہمارا سینسر وغیرہ ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے بٹ ہمارا کیا ہے یہ سرکیٹ ہمارا پرولم ہے مطلب کہ ہمارا یہاں سے ٹچ کرنے کے بعد یہ لائٹر وغیرہ یہاں سے نہیں جل رہے ہیں تو یہ ہمارا سرکیٹ خراب اب یہاں سے ہم اس سرکیٹ کو دوسرا چینج کریں گے اور یہاں پہ دوسرا چینج کرنے کے بعد ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ رہا دوستو وہ سرکیٹ اس سرکیٹ کو ہم اس سرکیٹ کو لگائیں گے نیو اور پھر دیکھتے ہیں ہم یہ کام کرتا ہے نہیں کرتا یہاں پہ فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے نیا سرکیٹ ڈال دیا ہے اور یہاں پہ جو پہلے والا سرکیٹ تھا ہمارا جو پرولم کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ یہ جو لائٹر ہے یہ ہمارے نہیں چلا رہا تھا اور ساتھ میں ہماری یہ کوائل only operate ہو رہی تھی لیکن ہمارے جو لائٹر وغیرہ تھے یہ نہیں جل لیتا یہاں پہ ہم نے نیا سرکیٹ ڈال دیا ہے یہاں پہ ہم اب اس کو operate کرتے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے جو یہ آپ کا chip sensor ہے یہ والا جو آپ کا jack ہے اس کو آپ ہٹا کے اس کو check کر سکتے direct یا اچھا رہے گا کیونکہ کبھی کبھی بٹن خراب ہو جاتا ہے تو آپ یہاں سے اس کو direct یہاں سے ہٹائیے گا total یہاں سے جب ہٹائیں گے آپ تو پورے کا پورا جو سرکیٹ ہے ہمارا وہ یہاں سے connect ہو جاتا ہے تو یہاں سے جو chip sensor کا ہے ہمارا یہاں سے ہٹائنے کے بعد اس کو آپ دونوں کو آپس میں یہاں پہ touch کریں گے اور جیسے ہی آپ یہاں پہ اس کو touch کریں گے تو آپ کی جو light ہے وہ جلے گی آپ کی اور ساتھ میں جو lighter ہیں یہ دونوں ہمارے جل رہے ہیں تو یہاں پہ اچھی طریقے سے work کر رہا اب اس کو ہم پورا complete کر دیتے ہیں اور complete کرنے کے بعد پھر سے ایک بار یہاں پہ testing کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ complete کر دیا یہاں پہ تین بٹنے ایک بٹن نہیں ہے کوئی دیکھتے نہیں ہے یہاں پہ اب اس کو ہمیں check کرنا final check کرنا ہے اس کو جیسے یہ والا حصہ ہے اس کو نیچے کی side میں ہمیں کرنا ہے یہ آپ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں جیسے ہم کریں گے تو یہ light وغیرہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جل رہی ہے یہ آپ کا button on رہنا چاہیے یہ magnet ہماری نیچے پہنچ جاتی ہے sensor پہ وہ on کر دیتی ہے اس کو ہم سیدھا کریں گے تو یہ بند ہو جائے گی cut cut جو ہو رہی ہے یہ بند ہو جائے گی آپ نے دیکھا یہ بند ہو جائے گی اب اس کو ہم پھر سے پلٹیں گے تو جیسے ہی پھر سے پلٹیں گے تو یہ پھر سے ہمارا own ہو جائے گا اس طریقے سے ہم check کر سکتے ہیں یہ final ہمارا ok ہو گیا اب اس کو ہم customer کو دے سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا پسند آئے گا تو ویڈیو کو like share اور چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں چلیں دوستو ملتے ہیں next video